بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی دلیل کے جواب کے حوالے سے آج ہماری گفتگو ہوگی آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کر ترجمہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں مصنف علی رحمہ لکھتے ہیں ایل استدلال من الانصار على عدم وجوب الغسل بالاکسال انما کانا بحرف اللام اللذی ہوا للاستغراق عند عدم دلالت الاهد فیكون المعنى ان جميع افراد الغسل من المنی لا بباسطت ان تنصیص بالشیئی يدل على النفی علام اما اداه فرمایا جی کہ پھر مصنف نے مفہوم لقب کے قائلین کی اس دلیل کا جواب دیا اس دلیل کا جواب دیا کہ جس میں فہم انصار سے استدلال کیا گیا ہے چنانچہ فرمایا کہ انصار کا استدلال حرف استغراق سے ہے یعنی انصار کی طرف سے ایک سال کی صورت میں عدم وجوب غسل پر استدلال حرف اللام کی وجہ سے ہے جو آہد کے موجود نہ ہونے کی صورت میں استغراق کے لئے ہوتا ہے پس معنی یہ ہوں گے کہ غسل کے تمام افراد منی سے ہیں نہ تنصیص بالشیئی يدلو على النفی عاما اداه کے واسطے سے تو مطلب یہ کہ خیر مطلب ہم اس کی طرح وضاحت میں کر لیں گے تو پس وَيَرِدُ عَلَيْنَا حِينَ اِذِنْ اَنَّ الْحَدِيثَ قَدْ دَلَّ عَلَى عَدَمِ تو اس پر اعتراض وارد ہوا محناف پر کہ حدیث نے ایک سال کے صورت میں عدم وجوب غسل پر دلالت کی ہے خالام کی وجہ سے ہو یا تنصیص کی وجہ سے ہو پھر تم ایک سال کی صورت میں وجوب غسل کے کیسے قائل ہو سکتے ہو تو بس مصنف نے اسی کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ وَعِندَنَا هُوَ كَذَالِكَ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِعِينِ الْمَاءِ غَيْرَ أَنَّ الْمَاءَ يَثْبُتُ مَرَّةً عِيَانًا وَتُورًا وَدَلَالَتًا يعني أن عندنا الحصر أيضا ثابت في الغسل الذي يتعلق بالمنية أي جميع الغسل الذي يتعلق بشهوة منحسرة في الماء فلا يدر خروج الغسل بالحيد والنفاس لأن وجوبه لا يتعلق بالشهوة وَلَكِنَّ الْمَاءَ عَلَى نَوْعَيْنِ مَرَّةً يَكُونُ عَيَانًا دِأَن يُنَزِّلَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فِي النَّوْمِ عَوِ الْيَقِذَةِ بِالْوَتِي اَوْ دِغَيْرِهِ فرمایا کہ ہمارے نزیق یہی حکم اس چیز میں ہے جس کا تعلق اینِ ماں سے ہو مگر یہ کہ ماں کبھی ایانا ثابت ہوتا ہے اور کبھی دلالتا یعنی ہمارے نزیق بھی اس غسل میں حسر ثابت ہے جس کا تعلق منی سے ہے یعنی تمام افراد غسل جن کا تعلق شہوت سے ہو وہ ماں میں منحصر ہیں لہٰذا ان افراد غسل سے غسل حیض و نفاس کا لکل بلکل حیض و نفاس کا جاننا یہ مذر نہیں ہے لیکن منی کی دو قسمیں ہیں کبھی ایانا ہوتی ہے اس طور پر کہ نین یا بیداری میں وطی یا غیر وطی سے نفس العمر میں نازل ہوتی ہے اور فرمایا کہ ومرتا یکونو دلالتا اور کبھی جو ہے وہ دلالتا ہوتی ہے بِأَنْ يُقَامَ دَلِيلُهُ وَهُوَ الْإِلْتِقَالِ خَتَانَيْنِ مِمْ مَقَامِهِ لِأَنَّهُ سَبَبُ نُزُولِ الْمَائِ وَنَفْسُهُ تَغْيبُ عَنْ وَسْلِهِ وَلَعَلَّهُ لَمْ يُشْعِرْ بِهِ لِقِلَّتِهِ فَاقَمْنَ السَّبَبَ وَأَوْجَبْنَ الْغُسْلَ عَلَيْهِ بِمُجَرَدِ الْإِلْتِقَاءِ اِحْت احتیاطاً اور اس طور پر وہ دلالتاً ہوتی ہے کہ منی کی دلیل یعنی التقائ خطانین کو اس کے قائم مقام کر دیا جائے کیونکہ وہی سبب انزال ہے اور نفس زکر آنکھ سے غائب ہو جانا اور ممکن ہے کہ قلت منی کی وجہ سے انسان کا انزال کا احساس نہ ہو سکا ہو پس ہم نے سبب کو مسبب کے قائم مقام کر دیا اور ایسے شخص پر محض التقائ خطانین کی وجہ سے احتیاطاً غسل کو واجب قرار دیا جی طلبہ کرام یہ تھی ہمارے آج کے سبب کی عبارت ترجمہ آئیے اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں جو حضرات مفہوم مخالف کی ایک قسم یعنی مفہوم لقب کے قائل ہیں ان کی طرف سے پیش کردہ دلیل یعنی علماء من علماء سے انسار کا یہ سمجھنا کہ ایک سال کی صورت میں غسل واجب نہیں ہوتا اس کا جواب دیتے ہوئے نصنف نے فرمایا کہ انسار مدینہ نے ایک سال کی صورت میں یعنی ادخال بدون انزال کی صورت میں عدمِ وجبِ غسل پر اس سے استدلال نہیں کیا کہ اسمِ عالم یا اسمِ جنس کی سراحت اس کے معادہ سے نفی پر دلالت کرتی ہے جیسا کہ آپ سمجھے بلکہ انہوں نے علماء کے لامِ استغراق سے استدلال کیا ہے اس طور پر کہ علماء کا لامِ استغراق ہے اور مطلب یہ ہے کہ غسل کے تمام افراد خروجِ منی سے واجب ہوں گے یعنی جب منی کا خروج ہوگا تو غسل واجب ہوگا اور جب منی کا خروج نہیں ہوگا تو غسل بھی واجب نہیں ہوگا لہٰذا ثابت ہو گیا کہ جو ایک سال ہے یعنی ادخال بدون انزال ہے اس کی صورت میں غسل واجب نہیں ہوگا البتہ احناف پر یہ اعتراض وارد ہوگا کہ مذکورہ حدیث الماء من الماء سے اس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ ایک سال کی صورت میں غسل واجب نہیں ہوتا خواہ یہ ادمِ وجوبِ غسل وہ لامِ استغراق کی وجہ سے ہو یا اس میں جنس پر سراحت کے ساتھ حکم لگانے کی وجہ سے ہو اور جب کسی بھی وجہ سے ایسا ہو تو احناف ایک سال کی صورت میں وجوبِ غسل کے کیسے قائل ہوگئے آپ اگرچہ علت بدل سکتے ہیں لیکن حکم تو پھر انصار صحابہ کا اور جو اشائر اور حناف لہاں ان کا تو ایک ہی ہوا تو پھر احناف کیسے وجوبِ غسل کے قائل ہوگئے تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ حدیثِ مذکورہ جو ہے الماء من الماء والی یہ منسوخ ہے یعنی ابتدائے اسلام میں وجوبِ غسل کے لیے منی کا نکلنا ضروری تھا ایک سال کی صورت میں غسل واجب نہیں ہوتا تھا لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا اور ادخال کے بعد غسل واجب کر دیا گیا خواہ اب منی نکلے یا نہ نکلے لیکن اگر اس عدیث کو منسوخ قرار نہ دیا جائے بلکہ علا حالی ہی باقی رکھا جائے جیسی ہے تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا تو پھر اس کا جواب یہ ہوگا کہ ہم حنفیوں کے نزدیک بھی وجوبِ غسل منی کے ساتھ متعلق ہے یعنی ہمارے نزدیک بھی غسل کے وہ تمام افراد جن کا تعلق شہوت سے ہے تو ہمارے ہم بھی منی میں منحصر ہیں وہ تمام افراد غسل کے یعنی ہمارے نزدیک بھی غسل کا وجوب صرف منی سے ہوگا اور اس سے نہیں ہوگا صرف ادخال سے نہیں ہوگا تو اب پھر اطراز ہوگا کہ جناب حیث اور نفاس کی وجہ سے جو غسل واجب ہوتا ہے وہ تو اس سے خارج ہے کیونکہ وہ منی کی وجہ سے تو واجب نہیں ہوتا تو پس غسل کے تمام افراد کو منی میں منحصر کرنا یہ بھلا کیسے درست ہوگا تو اس کا جواب یہ ہے کہ حیث اور نفاس کی وجہ سے غسل کے وجوب کا تعلق شہوت سے نہیں ہے لہٰذا حیث اور نفاس کے غسل کا نکل جانا بزر نہیں ہوگا کیونکہ منی میں ان افراد غسل کو منحصر کیا گیا ہے جن کا تعلق شہوت سے ہے بہرحال غسل کے وہ افراد تمام افراد کے جن کا تعلق شہوت سے ہے منی میں منحصر ہیں اور منی کی اصل میں دو قسمیں ہیں ایک وہ جو بالکل ظاہر اور باہر ہوتی ہے یعنی نیند یا بیداری کی حالت میں بطی یا غیر بطی سے انسان کو انزال اس طور پر ہوتا ہے کہ وہ منی خارج ہوتی ہے اور وہ اس کو نظر آتی ہے اور دوم یہ کہ منی کا خروج ظاہر اور باہر تو نہیں ہوتا لیکن دلالہ تن ہوتا ہے وہ اس طور پر کہ منی کا خروج تو نہ ہو مگر اس کی دلیل یعنی التقائے خطانین ہو پس اس التقائے خطانین کو خروج منی کے قائم مقام قرار دے کر التقائے خطانین پر وہ حکم لگا دیا گیا جو حکم خروج منی پر لگتا ہے یعنی غصل کا واجب ہونا اور وجہ اس کی یہ کہ التقائے خطانین خروج منی کا سبب ہے اور التقائے خطانین کے وقت ذکر چونکہ آنکھ سے اوجل ہوتا ہے اس لئے ممکن ہے کہ منی کی قلت کی وجہ سے انسان انزال کا احساس نہ کر سکا ہو تو بہرحال ہم نے یہاں سبب یعنی التقائے خطانین کو مسبب یعنی خروج منی کے قائم مقام کر دیا اور ایسی چخص پر محض التقائے خطانین کی وجہ سے احتیاطاً غصل واجب کر دیا تو حاصل یہ کہ ایک سال کی صورت میں بھی غصل خروج منی سے واجب ہوا ہے لیکن اس صورت میں خروج منی دلالتاً موجود ہے نہ کہ ایاناً جی طلبہ کرام یہ تھی ہمارے آج کے سبب کی عبارت ترجمہ اس کی وضاحت اس کو اچھی طرح سمجھیں اس کے خلاصی کو ریجسٹر پر لکھیں بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں سوال نمبر ایک یہ ہے کہ انسار کی دلیل جو پیش کی ہے شوافع اور حنابلہ نے تو اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے اور سوال نمبر دو یہ ہے کہ منی کی کتنی قسمیں ہیں ان دونوں کی تفصیل تحریت ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑا سنو سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم